لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح انسانوں میں مختلف طبقات ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی مختلف طبقات ہوتے ہیں اور ان طبقات کی جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ایمان کے لحاظ سے طبقات ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے استقامت دی ہے ان میں بھی صالحین ہوتے ہیں جو درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان سے کچھ کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں کچھ غافل لوگ ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کفار ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کی اگر آپ سورة الجن پڑھیں تو اس میں اللہ تعالی نے اس بات کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیہ نمبر گیارہ ہے سورة الجن کے جس میں اللہ عز و جل کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ جن جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم میں سے کچھ لوگ تو صالحین ہیں نیک درجہ میں صالحین تک پہنچ گئے ہیں وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ اور کچھ ہم میں سے اور طرح کہیں كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا گویا ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں اچھا پھر آیہ نمبر چودہ پہ آ جائیں اسی سورہ کی جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اب یہ جنابس میں کہہ رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ پہلے کیا کہتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ تو وہ صالحین ہیں وہ مؤمنین ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اب یہ عام مسلمان ہیں عام درجے کے اس میں خاص اور عام سب شامل ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم میں ایسے بھی ہیں جو حق کے انکاری ہیں تو ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں حق کے انکاری بھی ہیں تو ہم حق کے انکاری کافرین بھی ہو سکتے ہیں مشرقین بھی ہو سکتے ہیں ہر جماعت فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرُّرَ شَدَا سو جو فرمابردار ہوئے انہوں نے ڈھونڈ لی رہا نجات کی رہا تو یہ جنہوں کا بھی وہی موقف ہے جو انسانوں کا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے پیغام کو قبول کر لیا وہ پھر ہدایت پر ہے جس نے اللہ کا پیغام ٹھکرا دیا وہ گمراہی میں ہے تو آیت نمبر 15 میں وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَّانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور جو راہ حق کو چھوڑ کر منحرف ہو گئے جنہوں نے انحراف کیا جو حق سے دور چلے گئے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن تو جہنم میں جانے کے لیے جو طریقہ اختیار انسانوں میں کیا جاتا ہے وہی طریقہ ان جنات میں بھی کیا جاتا ہے تو جس طرح انسانوں کو عذاب جہنم ہے جنات کو بھی عذاب جہنم ہے اچھا عذاب جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے عذاب جہنم میں تھنڈ کا عذاب بھی ہے اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے جنات کی سیریز میں کور کیا ہے کہ جنات کی کیا اقسام ہوتی ہیں انہیں عذاب کیسے دیا جائے گا اچھا ان میں پھر کانورسیشنز ہوتی ہیں ان میں عقل و دانش ہوتی ہے وہ انسانوں سے کبھی ہم کلام ہوتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کہاں رہتے ہیں وہ کون ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں پھر ان کی اقسام کیسے ہیں کیا سارے جنہیں ایک طریقے کے ہوتے ہیں یا ان میں الگ الگ جنات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں ان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا ہے ان کی فہم و ذکا کے بارے میں ان کی بات چیت کے بارے میں اور ان کے ایمان لانے نا ایمان لانے کے بارے میں ان کے آنے جانے کے بارے میں تو ان کی سماعت کے بارے میں ان کی عقل و فہم کے بارے میں ان کی بسارت کے بارے میں ان کی دیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں ان کی بات کرنے کی صلاحیت کے بارے میں تو تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے بس عمر اس چیز کا ہے ضرورت اس عمر کی ہے یہ چیز ضروری ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کا متعلنہ کریں غور سے پڑھیں ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر پھر نکتے تلاش کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں جو فرماتا ہے کہ دیکھو ایسے ہو گیا یا ایسے ہو جائے گا تو اس پر غور کرو کیسا کیسے ہوگا یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایوہ الناس عبدون ربکم اللذین خنقکم اب بندہ ہل جانا چاہیے نا اللہ تعالیٰ بندے سے خود بات کر رہا ہے اور سارے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ اے لوگوں تم کدھر جا رہے ہو تم پہ تو لازم ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے اور صرف تمہیں ہی نہیں بنایا والذین من قبلكم لعلكم تتقود اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزر گئے اور یہ سارا کچھ تمہیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی عبادت کر کے تقوی کے مقام پر پہنچ جاؤ کیونکہ ہم نے جو جنت بنائی ہے وہ متقین کے لیے بنائی ہے اور دیکھو تمہارا رب تم پر کتنا کرم کرتا ہے جس نے تمہارے لیے زمینوں بچھونا بنا دیا اور آسمان چھد بنا دیا اور آسمان سے پانی بھی برسایا اور پھر تمہارے لیے رزق اگا دیا تو وہ جو تمہارا بھی رزق ہے تمہارے جانوروں کا بھی رزق ہے اور پھر تم ان مویشیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ان سے دودھ لیتے ہو دودھ سے پھر دھائی بناتے ہو گھی بناتے ہو مکھن بناتے ہو پنیر بناتے ہو سب کھاتے ہو سارے ڈیری بائی پروڈکٹس استعمال کرتے ہو اور پھر ان جانوروں کا گوشت بھی کھا جاتے ہو پھر پرندے ہیں ان کا گوشت بھی کھا جاتے ہو اور پھر سبزیاں اگاتے ہو پھر سبزیوں سے بیج نکلتے ہو ان کو بوتے ہو پھر ان سے اور سبزیاں اگاتے ہو اور پھر یہ درخت پر پھل لگتے ہیں وہ پھل کھاتے ہو پھر پھلوں کو آپس میں ملا گئے نئے نئے قسم کے پھل خود یہاں پہ جو ہے کاشت کر لیتے ہو جو کراس بریڈ جس کو کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم نے جو بنایا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ نظام بند کر دینا ایک آتھ ہفتے کے لیے سورج بند کر دیں ایک آتھ دن کے لیے پانی اٹھا لیں پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو پس تم اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا ہمسر نہ ٹھہرا ہو اور یہ باتیں تم پہ بڑی واضح ہیں تم جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنی کتاب میں یہ باتیں بیان کی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ بَشْرِ اللَّذِينَ آمَنُ وَبَشْارَتْ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ عمیر الصالحات اور پھر اچھے کام بھی کیے اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتُ اُنھی کے لیے تو ہم نے جنتیں بنائی ہیں تَجْرِي مِن تَحْتِ هَلْأَنْحَارِ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ بندہ سمجھے تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جنہوں میں کچھ لوگ مسلمان ہیں کچھ لوگ کافر ہیں کچھ لوگ مؤمن ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہوئی ہدایت کو پایا اور اہلِ کتاب ہوئے پھر اس کے بعد جب ان تک اسلام پہنچا تو پھر وہ اسلام میں بھی داخل ہوئی پہلے بھی مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معننے والے تھے شرک نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے معننے والے تھے شرک نہیں کرتے تھے ان تعلیمات کو لے کے چل رہے تھے کیونکہ وہی تعلیمات دنیا میں تھی وہی لوگ مسلمان تھے پہلے پھر اسلام آیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوئے پھر آپ پر ایمان لائے پھر وہ معاملہ چلتا رہا ان کا اسلام برقرار رہا بہرحال آج اس درس کا مقصد یہی تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ نیکی و بدی کے لحاظ سے جنوں کے بھی طبقے ہیں جیسے انسانوں کے بھی طبقے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء موسیقی